السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونخلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور یہ تربیتی سبق کچھ دے رہا ہوں خاص طور سے سبق ماں باپ کے لئے ہے بچہ اگر غلطی کرے آپ کو تکلیف پہنچائے جتنا مرضی و ستائے کسی حال میں بھی بچے کو بددعا نہ دیں شیطان دھوکہ دیتا ہے ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بددعا نہیں دے رہی بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں اور اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں یاد رکھنا یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اس کو بددعائیں دینا نعمت کی ناقدری ہے اللہ کتنا قریب ہے ہم جیسے ناقدرو کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کیا حکامات توڑتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دیجئے بلکہ بچے اگر سنگ کریں تو بددعا دینے کے بجائے آپ اس کو یہ دعا دیجئے کہ اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تجھے نماز پڑھنی کی توفیق دے اللہ تجھے دین کا دعائی بنائے ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وہ فرماتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ اور بچہ اگر بہت پریشان کرتا ہے تو اس کا نام یہ رکھ لو جیسے اس کا نام ہے عبداللہ تو اسے یہ کہو یہ عبداللہ دین کا دعائی ہے یہ عبداللہ دین کا دعائی ہے دعائی للخیر ہے بار باری جملہ جب کہو گی یا کہو گے اور وہ سنے گا بچہ تو اس کی شرارت کافی کم ہو جائے گی اگر بچے بتنگ کریں بد دعائی دینے کے بجائے آپ دعائیں دیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں کچھ سنت کو میں کچھ اشار میں سمجھاتا ہوں جو عیسی کو کملی میں اپنی شپا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ جو عیسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تو رحمت کا تقاضی یہی ہے محبت کا تقاضی یہی ہے کہ بچے جیتنی بھی تکلیف پہنچا ہے ماں آخر بلا آخر ماں ہوتی ہے کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بددعا نہ دیجئے بلکہ بچوں کے لئے خود دعائیں کیا کریں رات کو تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کر بیٹھا کریں حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی دعا حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ نے جو دعا کی تھی جو قرآن شریف میں آتی ہے کتنے زبردست دعا ہے اچھا خالے اپنے بچے کے لئے دعا نہ کریں بلکہ اپنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لئے دعا کریں جو بچہ بہت پریشان کرتا ہے وہی بچہ آگے چل کر بہت بڑا زکی بنتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو جتنا پریشان کرے گا وہ اتنے ہی زکی بنے گا تو اس کے لئے بھی دعا کریں اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لئے دعا کریں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے جتنے بچے بچیاں ہیں سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے سب کو دیندار بنائے اور سب کو قیامت تک کے آنے والی ہماری ساری نسلوں کو اللہ تعالی دیندار بنائے دین کا دعای بنائے اور اللہ تعالی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں ہماری کوئی مشرق پیدا نہ کرے کوئی ملحد پیدا نہ کرے کوئی بددی پیدا نہ کرے بلکہ اور کوئی بے نماز پیدا نہ کرے سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے پورے دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اگلا مضمون انشاءاللہ کل رس کروں گا آمین آمین بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین